ان چاروں میں سے کوئی ایک تمہارا مقام ہونا چاہیے کوئی ایک تمہارا شغالات ہونا چاہیے یا تو عالمِ دین بنو اگر عالمِ دین نہیں بن سکتے تو تعلیم علم بنو تعلیم علم نہیں بن سکتے تو علم اور علماء کو سننے والے بنو اگر علم اور علماء کے سننے والے نہیں ان کی صحبت میں تم نہیں بیٹھ سکتے تو پھر آپ اس قبل ان سے پیار کرنے والے بڑ جاؤ یہ مجموع زوائد کی حدیث پاک ہے تو اس حدیث کے تحت یہ موضوع میں نے رکھا تھا کہ چار میں سے کوئی ایک بنو اور پانچ میں نہ بنو اگر پانچ میں بنے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے یہاں پہ اس بات کو ذیب میں رکھے رب ذوالجلال پورا علی مجید پورا علی رشید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّمَا يَمْشَ اللَّهَ مِنْ عَيْبَانِهِ الْعُلَمَاء کہ رب ذوالجلال سے اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اِنَّمَا يَمْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَانِهِ الْعُلَمَاء یہاں پہ علماء کی بات کی جا رہی ہے کہ رب ذوالجلال سے صحیح معنوں میں وہ لوگ ڈرتے ہیں لیکن یاد رکھیں علماء کی دو قسمی ہیں ایک وہ علم دین جو کہ صحیح معنوں میں باعمل ہے اور قرآن سنت کے بتائے ہوئے وصول و قمانین کے مطابق خود بھی زندگی گزارتا ہے اور اس کے بعد آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علموں تک قرآن سنت کا میسج اور اس کا پیغام دیرتا ہے اور لوگوں کو شریعتِ مطاہرہ پر چلا لے کی پوری زندگی پر پور کوشش کرتا ہے جس کے اقائد صحیح ہے تو اس عالم دین کی بات ہو رہی ہے اور علماء سو بھی ہوتے ہیں کیا ہوتی ہیں علماء سو علماء سوہ کون سے ہوتے ہیں جو بات عقیدہ ہوتے ہیں علماء سوہ وہ ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں لیکن خود گندے ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے بڑے متقی پرہیزگار بن کے رہتے ہیں لیکن ان کی انفراتی اور ان کی اپنی ذاتی اور ان کی لیجی اور ان کی تنہائی والی زندگی دیکھ لو تو پرنے درجے کے بے غیرت بھی ہوتے ہیں اور پرنے درجے کے جو ہے وہ علماء کی بدنامی کا سبب بھی ہوتے ہیں اور پرنے درجے کے مختلف قسم کے وہ سارے عیب ان کے اندر پائی جاتے ہیں جس کی وجہ سے علماء کی اور علم کی وہ بیزتی اور بدنامی کا سبب ہوتے ہیں تو یاد رکھیں جو صحیح عالم دین ہو صحیح العقیدہ اور جو قرآن سنت کے دائرے کی اقتر رہ کر اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرتا ہو اس کے بارے میں آتا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم دین کی صحبت میں جتنی دیر بندہ بیٹھتا ہے رب زلجلال اتنی دیر اس بندے کو علم دین کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے عبادت کرنے کا سبب ہوتا کرماتا یعنی کہ بیٹھ کے عبادت ہی نہیں اللہ اللہ کیا نہیں صرف عالم دین کے ساتھ اس کے پاس اس کی مجلس میں بیٹھا ہے خاموش بیٹھا ہے جو صحیح العقیدہ قرآن سنت کا مطبع تابعہ اور قرآن سنت کی روشنی کو آگے پھیلانے کے لیے یہ پوری زدگی اپنی وقف کیے ہوئے ہیں تو ایسا عالم دین یہاں پہ اس بات کو بھی ذیب میں رکھیں کہ جو صحیح العقیدہ اور پکا سچا شریعت کے مطابق عالم دین ہے اس کی رب زلجلال نے اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی شان بیان کی ہے ایک رویت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک پتہ آئے اور کیا لگا یا رسول اللہ کہ ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا فرحان دیکھیں کہ جو بندہ کسی قوم کے ساتھ پیار کرتا ہے اور وہ بندہ اس قوم کے ساتھ ملا بھی نہیں یعنی اس قوم کے ساتھ صحبت نہیں اختیار کی پیار کرتا ہے ان کی صحبت اس کو حاصل نہیں ہوئی یا اس قوم کی طرح کوئی کام نہیں کیا لیکن پیار کرتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءت فرمایا جو بندہ جس کے ساتھ پیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی اس کا عشر نشر ہوگا اب یہ حدیث محاری شریف کی کیا بتا رہا ہے اگر اچھے بندے کی سنگت ہے اگر اچھے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اگر اچھے بندے کے ساتھ پیار ہے تو کل قیامت کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمایاں انشاءت کے مطابق کل قیامت کے دن اس بندے کے ساتھ ہی حساب و کتاب ہوگا اور اس بندے کے ساتھ ہی جنت میں بندے کا گھر ہوگا اور اگر برے بندے کے ساتھ تمہاری دوستی ہے اور گندے بندے کے ساتھ تمہاری یارین ہے اور برے کوئی ذاتی ہو کوئی بندہ بدکار ہو کوئی بندہ بلکل سریعام شرابی ہو اور کوئی بندہ بلکل سریعام سودی کا عربار کرنے والا ہو حرام کاموں کا مرتقب بندہ ہے بندے کو کلیئر پتا ہو کہ یہ بندہ رشوت خور ہے یہ بندہ سودی کا عربار کرتا ہے یہ بندہ شراب پیتا ہے یا لے کے آتا ہے یا بیچتا ہے یہ بندہ چرسی ہے فیمی ہے یہ بندہ بے نماز ہے یہ بندہ اپنی بہت بیٹی بیوی کا حق کھانے والا ہے یہ بندہ اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اگلے کی دھی بھیت کے بارے میں گندی سوچ رکھنے والا ہے یہ بندہ لڑکوں کے بارے میں گندی سوچ رکھنے والا ہے یہ بندہ ڈھکیٹ ہے یہ بندہ چور ہے یہ بندہ یہ سب کچھ بندے کو کلیئر ہو اور پھر بندہ اس کے ساتھ دوستی بڑھائے اور پھر بندہ اس کی صحبت میں زندگی گزارے اور پھر بندہ آگے جا کے ساری کی ساری اپنی زندگی جماعتی اپنا بڑھاپا اس بندے کے ساتھ گزار دیں تو آقا قریب کا یہ فرما بخاری شریف کی یہ حدیث چھ ہزار ایک سو انہتر نمبر بتا رہین ہے کہ کل قیامت کے دن بھی نصیب میں وہی بندہ ہو نصیب میں وہی بندہ حالانکہ صحابی رسول نے تو یہ سوال کیا کہ صرف پیار کریں دیکھے آئیں پیار کریں اس قوم جیسے کام نہیں کیے پیار کر رہا ہے لیکن اس قوم کی صحبت کو پایا نہیں تو آقا قریب نے فرمایا کوئی بات نہیں اگرچہ صحبت نہیں پائیں اگرچہ ان جیسے کام نہیں کیے لیکن خود سے پیار تو ہے نا تو پیار کرنے کی بنیاد پہ یہ سیلہ تو یاد رکھیں کہ آگے جا کے پھر آقا قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا آلی بنو یا طالب علم بنو یا پھر علم اور علماء کو سننے والے بنو اور اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو پھر کم اس کم ان سے پیار کرنے والے بن جائے اور ان چار کاموں کے علاوہ پانچوں میں نہ کرو اگر ان چاروں کو چھوڑ کے حالب بھی نہیں بنتے ہو طالبین بھی نہیں بنتے ہو علماء کو سننے والے بھی نہیں بنتے ہو اور ان سے پیار بھی نہیں کرتے ہو یہ چاروں کاموں میں سے کوئی ایک بھی نہیں کرتے تو پھر زیر باتیں جو تم پانچمہ کام کا رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی تمہاری حلاکت کا سبب ہے اور آخرت میں بھی تمہاری حلاکت کا سبب ہے یہاں بھی اس بات کو ذیب میں رکھیں کہ احیاب العلوم میں عماغ غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ پکہ سچا صحیح العقیدہ اہل سنت کے نظریات کا حافل قرآن سنت کی حدود میں رہ کر اللہ کی دین کی تبلیغ کرنے والا جو عالم دین ہے احیاب العلوم میں عماغ غزالی فرماتی ہے ایک بینٹ اس کی زیارت کرنا ہے ایک بینٹ اس کی زیارت کرنا ہے ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے امام غزالی پانچویں صدی کے مجھتے دیں اور امام غزالی شافعی فقہ کے پیروکار ہے اور بہت بڑے بندے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے دوسری جگہ پہ لکھا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو صحیح العقیدہ عاشق رسول اور قرآن سنت کتابیں بند کر عالم دین زندگی گزارتا ہے اور مبلغ ہے اللہ کی توحید کا اور حقیق کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم دروت کا اور قرآن سنت کا پیغاب سنانے والا ہے اس بندے کی صحبت اتنی فائدہ مند ہے اتنی فائدہ مند ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری رات نفل عبادت کرے اور اس کے مقاملے میں کوئی بندہ کسی عالم دین کی صحبت میں چند منٹ بیٹھ جائے تو پوری رات عبادت کرنے والے کو اتنا سواب کوئی سر نہیں آتا جتنا کہ چند نمہیں ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے والے کو کوئی سر آتے ہیں لیکن آج میں نے آپ کے سامنے کبھی کوئی بات چھپائی نہیں ہے اب علماء کی بات آئی ہے میں نے بالکل شروع میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی ہے کہ علماء سو بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بڑی اچھی تقریریں کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے تو بڑا اچھا واضح نصیت کرتے ہیں لیکن اپنی ذاتی گھرے لو کنڈیشن ان کی کنٹرول میں نہیں ہوتی ان کا اپنا گھر ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ان کی اپنی زدگی حراب کاریوں والی ہوتی ہے خدا کی قسم میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں بڑے بڑے علماء ایسے بھی ہیں وہ خود صوبی کا ربار کرتے ہیں لوگوں کو واضح نصیت بھی کرتے ہیں اور وہ سٹیٹ لائف بھی کرواتے ہیں انشورنس بھی انہوں نے کروائی ہوئی ہے وہ سانانہ کس نے بھی دیتے ہیں بلکہ وہ سٹیٹ لائف کے بپر بھی نہیں لوگوں کو تلہیم دلا کر ان کو بھی سودی کاؤبار پر لگاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا ہے لوگ اچھے بھی ہیں لوگ برے بھی نہیں ہیں ہر شعبے کے انتر اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں مسئلہ شعبے کا نہیں ہے مسئلہ تو اس بندے کا ہے تو بات یاد رکھیں قرآن مجید برہان رشید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آحادیث ببار کا ہمیں ہر بندے کا تعریف کرواتی ہے آگے ہماری عرضی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں آج کے اس پورکتر دور میں چونکہ سلیبرٹی دور ہے اور ایلیٹ کلاس کا دور ہے اور امتہائی زیادہ موڈرن اور سوچ لوگوں کی بڑی بدل چکی ہے اور انسان کی سوچ کا زادیہ وہ بالکل ایک نئی دنیا کی طرف چل پڑا ہے لہٰذا علماء کی باتیں پرسوتا باتیں لگتی اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن زبانے کی باتی ہے لہٰذا ان باتوں کی کوئی وینیو نہیں لیکن اللہ اور اللہ کا رسول جاتا ہے کہ یہ باتیں قرآنی نہیں ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت ہے اور بلاخر انسان کی کامیابی کا راز اسی کے اندر موز بے رہے اسی کے اندر موشید ہے آج کی بات کو بیانی پر مکمل کرنے لگا ہوں چار میں سے کوئی ایک بل یا تو خود عالم دین بن جاؤ اگر نہیں بل سکتے تو طالب علم بن جاؤ اور یہاں پہ امام لیزانی کا مجھے چاچا شوقت ہے کہ یہ بات بھی یاد آگے آپ نے جو ساتھ فائدے لکھیں میں نے صرف دو دین بیان کیا انہوں نے ساتھ فائدے لکھیں عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے کو بندے کو ایک طالب علم کا سواب نہیں ملتا تنبی علم کا اس طرح کر کے پھر کئی فائدی ہے عقیتے کی درستگی کا سواب ملتا ہے اس کا واز سننے کا سواب ملتا ہے اور جتنی دیر تک عالم دین بیان کرتا رہے اور سننے والا سنتا رہے رب زلجلال کے پرشتے عالم دین کے لیے اور سننے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہے تو بندہ روزانہ تھوڑا 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 بھی سنے تو آپ فلیکس کے اوپر جب موضوع دیکھتے ہوگے تو آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ یہ کونسا موضوع ہے اصل میں یہ حدیث کا ایک جملہ ہے کہ چار میں سے کوئی ایک بھن پانچ میں نہ بھن اب آگے آپ لوگوں نے اپنی اپنی زندگی اور اپنی اپنی ذمہ داروں کے مطابق خود انتخاب کرنا ہے کہ آپ اچار اسے کیا بڑھ سکتے ہیں عالمی دین بڑھ سکتے ہیں تعلیمی لگ بڑھ سکتے ہیں علم اور علماء کو سننے والے بڑھ سکتے ہیں اور اگر یہ دین ہو نہیں تو پھر ان سے پیار کرنے والے بڑھ سکتے ہیں اور کل قیامت کے لیے علماء کے ساتھ پیار کرنے کا ہی بدے کو اتنا نفع پہنچائے گا اور یہ حدیث پاک بھی ہے امام غزانی پر مات نہیں آئے کہ کل قیامت کے لیے ایک عالم دین ان سب کی شفاعت کرے گا جنہوں نے اس کو علم سیکھنے میں اور پھیلانے میں کسی بھی قسم کی معاملت فرام کی جو اس کے مددگار بڑھیں اب ندیس سنیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کتنی دور نظر جاتی تھی اور زمانے کو کیسے دیکھا انہوں نے حدیث سنیں بیارفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ آئے گا دین کا کام کرنے کے لیے سرمایہ اتنا زیادہ چنگی ہوگا جس طرح کے دریاؤں پہ پانی کہ دین کا کام کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوگی تو یاد اٹھیں اگر دین کا کام آج کسی مولوی نے بھی کرنا ہے اس کو سرمایہ کی ضرورت ہو ایک مکنی ڈیڈی اور ایک ایلیٹ کلاس کے بندے کو آپ دین کی طرف لانا چاہتی ہیں کیسے لائے گئے اس کی آنڈر کرنی پڑے گا اس کی ریسپشن کرنی پڑے گا اس کے بیار کے تو اس کو اس کے نیبل پہ جا کے دین سمجھانا پڑے گا پھر وہ آئے گا ایسے ہی نہیں آئے گا ایک بندہ ایک وقت کے کھانے پہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے آپ اس کو کہو کتال روپی پہ دین لے جو ابلیس کی قوتیں ہیں وہ اس کو ربیہ اتنا فرہم کر رہی ہے دنیا کی آیاشیاں اتنا فرہم کر رہی ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایسا محور بنانا ہے نماز پڑھنے کی ایسی جگہ بنانی ہے آپ کا اخلاق ایسا ہو آپ کی تربیت ایسی ہو آپ کی گفتبو ایسی ہو اگر آپ سے کسی گورے کو دین کی طرف لے کے آنا ہے آپ پوری زندگی اس کے ساتھ میں اردو بولتے رہے پوری زندگی اس کے ساتھ میں پجابی بولتے رہے اور پوری زندگی اس کے ساتھ میں کوئی ناٹک کرتے رہے کیا دین اس کے دین میں چلا جائے گا نہیں جائے گا اس کے محول میں جا کے اور امتہائی اخلاق کریمانہ کے ساتھ اس کی بولی اگلش سیکھ کے مفتبو کر کے اور اس کو اپنے افلاق سے متاثر کر کے اس کے ایریت کلاس کے لیول پہ جا کے مفتبو کرو گے تو پھر جاکہ اس کے لیے مجھے کاملے گی اور اس کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہے